ہائی کمانڈ سے بات کری ہے نیوز ایٹ ان انڈیا پر اس وقت بڑی خبر آپ کو بتا دے ہمارچل میں کانگریس سی ایم بدل سکتی ہے ہمارچل میں نئے سی ایم کی ریس میں دو نئے نام سامنے آیا ہے پرتبہ سنگھ کو کانگریس سی ایم بنا سکتی ہے یہ بڑی جانکاری مل رہی ہے اس کے علاوہ مکیش اگنی ہوتری کا نام بھی مکہ منتری پت کی ریس میں آگے چل رہا ہے یہ اس وقت کی سب سے بڑی خبر نیوز ایٹ ان انڈیا پر ہم آپ کو بتا رہا ہے ہمارچل میں جو سنکٹ من رہا ہے اس میں نئے سی ایم کے نام کی اب تلاش ہو رہی ہے چرچہ بھی تیز ہو چکی ہے دو نام سامنے آ چکے ہیں پرتبہ سنگھ کو کانگریس سی ایم بنائے جانے پر وچار کر رہی ہے اور مکیش اگنی ہوتری کا نام بھی اس ریس میں شامل ہے یہ بہت بڑی جانکاری نیوز ایٹ ان انڈیا ہمارے سی یوگی آرون سنگھ اسی خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ رہا ہے آرون اور کیا ڈیٹیلز مل رہی ہیں دو نام سامنے آئے ہیں چرچہوں میں یہ دونوں نام آگے ہیں کیا اور ڈیٹیلز ان ناموں کو لے کر دیکھیں وکرما دیت سنگھ نے جس طرح سے صاف کر دیا کہ وہ بھی ناراض ہیں سکھویندر سنگھ سکھو سے مکہ منتری کی کاریپنالی سے جس طرح سے ان کو فیصلے نہیں لینے دیے جا رہے تھے آدھیکاریوں تک جو نردیش پہنچا جا رہے تھے مکہ منتری کی طرف سے تو ناراض وہ بھی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سمجھوتا نہیں کریں گے اپنی ساکھ سے تو ایک اور مشکل سکھویندر سنگھ سکھو کے لیے یہاں پر ہے راجندر رانڈا پہلے سے ہی خلاف ہے ان کے ساتھ چھے اور لوگ ہیں کچھ اور لوگ سمپرک میں ہیں تو ایسے میں مکیش اگنیوتری ایک کنسنسس کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں اگر کانگرس ہارا کمان ان کو ہٹاتا ہے سکھو کو تو مکیش اگنیوتری کا نام آگے آ سکتا ہے وہ مکیمنتری ہیں اور وہ کافی دلی سے لے کر کہ یہاں تک ایک طرح سے سرو مان نیتا کی روپ میں اوبر سکتے ہیں لیکن پرتبہ سنگھ کی بھی دعویداری کم نہیں ہے دیکھیں بیربادر سنگھ کے نام پر یہ پورا چناؤ لڑا گیا تھا ایموسنل کیا گیا تھا اور اس کے بعد جب جیت ہوئی تو پرتبہ سنگھ نے کہا تھا کہ بیربادر سنگھ کے نام پر یہ جیت ہوئی ہے تو سو بھاویک روپ سے دعویداری جو تھی وہ بیربادر سنگھ کے پریوار کی تھی حالانکہ اس سمعے راہول گاندین انٹروین کیا اور کہا بیربادر سنگھ کافی عرصے تک مکیمنتری رہ لیے ہیں اب نئے نیتریت کو موقع دینا چاہیے یوہا کو موقع دینا چاہیے اس لئے سکھو بندر سنگھ سکھو کو دیا گیا موقع لیکن جس طرح سے ان کی مخالفت ہو رہی ان کی پارٹی کے اندر ہی اب مکیمنتری بدلنے پر ویچار کر رہا ہے حالانکہ مکیش اگنیوتری کے ساتھی ساتھ پرتبہ سنگھ کا بھی نام آگے حالانکہ راجندر رانڈا بھی کافی ورشت ہیں اور ان کا نام بھی ہے لیکن سکھو ان کے نام کے لیے شاید راجی نہ ہو اور اگر سکھو راجو نہیں ہوتے ہیں تو کوئی تیسرے کسی تیسرے کی بھی لٹری یہاں پر لگ سکتی ہے لیکن پرتبہ سنگھ مکیش اگنیوتری دو ایسے نام ہیں جو چرچہ میں آگے ہیں بلکل ارون اہم جانکاری آپ دے رہے ہیں کہ سکھو بھی ان تمام ناموں پر اگری نہیں کریں گے رازی نہیں ہوں گے لیکن جس طریقے سے یہاں ناراضگی ظاہر کی گئی ہے جو کراوس ووٹنگ ہوئی تھی اسے لے کر ویدائی کو نے یہ بھی کہہ کیے کروس ووٹنگ نہیں ہے تو کروڈ ووٹنگ ہے تو یہاں پر سکھو کی بھومکہ کو کیا آلہ کمان آگے رکھے گی وہ کیا سوچ رہے ہیں اس پر بھی ویچار ہوگا یا پھر جو نام آگے چل رہے ہیں ان میں سے کسی ایک کو چل لیا جائے گا دیکھیں بڑی مشکل یہ ہے اور حیرانی کی بات ہے کہ سکھو بندر سنگھ سکھو سوبے کے مکھے منتری ہیں انٹیلیجنس ان کو ہمیشہ ریپورٹ کرتا ہے ڈی جی پی ان کو ریپورٹ کرتے ہیں پرتی دن خفیہ تنتر کے لوگ بھی ان تک سوچنائے پہنچاتے ہیں ایسے میں ان کو کیسے پتا نہیں چلا کہ ان کے اتنے ویدھائک بھاگی ہو رہے ہیں اور اگر پتا چلا تو اس کو صحیح کرنے کے لیے قدم کیا اٹھائے سونیا گاندی کو یہاں سے راج سبہ نہیں لڑائے گیا تب ہی اس بات کی سکھو بوارٹ شروع ہو گئی کہ شاید کنٹرول میں نہیں ہے تو سمیہ رہتے اس کا اپیوگ کیوں نہیں کیا گیا کنڈری نیتریتو کی طرف سے ان کو منانے کا ان کو کراوس موٹنگ کیوں کرنے دیا گیا اس پر بھی سوال ہیں کیا سکھو بندر سنگھ سکھو چاہتے ہیں کہ اگر میں نہیں تو کوئی نہیں کیا وہ ایسا چاہتے ہیں کہ اگر سوبے میں وہ مکھے منتری نہیں ہے تو سرکاری نہ رہے کانگریس کے اور بی جے پی کی سرکار راجے اس طرح کے کئی سوال اور کئی کیا سوٹ رہے ہیں لیکن جہاں تک سوال باگی ویدھائکوں کا ہے انہوں نے سپشت طور پر کہہ دیا کانگریسالہ کامان کو کہ سکھو اگر ہیں تو وہ سمرتن نہیں کریں گے اور آج جب ویدان سبا کا سطر شروع ہوگا 11 بجے اور جب بیٹھک ہوگی جیرام تھاکر نے بات کی ہے گورنر سے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم ووٹنگ کی مانگ کریں گے ڈیویجن کی مانگ کریں دیکھیں دو ویدان سبا دیکھش کے پاس یہ پاور ہے وہ دھونیمت سے اگر پاس کرانا چاہتے ہیں تو وہ کروا سکتے ہیں اس کے بعد ہاؤس ایڈجن کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد کیا ہوگا سوال یہ بھی ہے سوال یہ بھی ہے کہ ویدان سبا دیکھش کیا کریں گے چھے لوگوں کو اگر ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں تو ماملہ کورٹ میں بھی چلا جائے گا تو کافی ٹائم لگ سکتا اس میں اتنا آسان نہیں ہے اس میں جو کئی پیچ ہیں گورنر کی بھومی کا اگر ان کو لگے گا کہ سدن میں کسی کا بہومت نہیں ہے تو وہ ویدان سبا بانگ کرنے کی سفاریز اگر مکہ منتری کرتے ہیں تو اس کو مان سکتے ہیں یا راشپت ساسن کی سنسطی وہ کر سکتے ہیں تو کئی چیزیں ابھی ہیں بہت سارا بکھرا ہوا ایک طرح سے یہاں پر جو وکلپ ہیں وہ ہیں ابھی جب ویدان سبا شروع ہوگی جب سارے لوگ وہاں پر پہنچ جائیں گے تو سپیکر کیا کرتے ہیں اس پر بھی بہت کچھ نربھر کرے گا بلکل یہاں آرون کئی پیج فسے ہیں جیسا کہ آپ درشکوں کو بتا بھی رہے لیکن آرون یہ بھی بتائیے گا کہ کانگریس آلہ کمان کے لیے ابھی کیا پراتھ مکتا ہوگی پراتھ مکتا تو یہی ہوگی کہ سرکار بچائے جائے اور اس کے لیے ایک ہی وکلپ ان کے پاس فلحال نظر آتا ہے کہ کانگریس آلہ کمان یہ چاہے گا کہ اتر بھارت میں جو ایک سرکار ان کی ہے وہ بچی رہے کیونکہ ایک بہت بڑا پرسیفشن کا کھیلے لوگ سبا چناؤ سامنے ہے اب بی جے پی کہے گی کہ صرف دکشن بھارت کی پارٹی رہ گئی کانگریس اس کی کرناٹک اور تیلنگانہ میں سرکار رہ گئی اتر بھارت صاف ہو گیا اس سے بچنے کے لیے وہ چاہیں گے کہ ایک صوبے میں ان کی سرکار رہے اور اگر سکھویندر سنگھ سکھو کو بدل کر کے سرکار بچ جاتی ہے تو کانگریس آلہ کمان مجھے نہیں لگتا کسی طرح سے ہچکچائے گا اور ان کو بدل دیا جائے گا لیکن سوال یہ بھی ہے کہ جس کو بدلے گا کیا اس کو سبھی کوارٹر سے سمرتن ملے گا کیا پرتیبہ سنگھ اس کے ساتھ ہوں گی کیا سکھو کا کھیمہ اس کے ساتھ ہوگا کیا راجندرانہ کا کھیمہ صاحب ہوگا تو ایک consensus candidate جس کے نام پر سب سہمت ہو یہ ڈھوڑنا بھی بہت مشکل کا کام ہے اور وہ ڈھوڑنا پڑے گا کانگریس کو اگر سرکار بچانی ہے جس کے نام پر سرکار بچانی ہے